دوستو ایک بڑیا جرنی کے بعد کل بہت بڑی ایک درگھٹنا ہو گئی میں جانتا تھا کہ کھیل میں تو فائٹ ہوگی آزز بہت اچھا ٹیم ہے لیکن فائٹ دیکھنے کو ملے گا اگر انڈیا ہارے بھی ایک الگ لیبل کی فائٹ ہوگی رن کم ہے ہمیں پتا ہے لیکن فائٹ ضرور سے دیکھنے کو ملے گا لیکن کل فائٹ بھی نہیں دیکھنے کو ملا اور آپ کہہ سکتے ہو مومنٹم جو انڈین ٹیم ایک ٹائم پائی تھی اس کو چھوڑتے ہوئے کل نظر آئے جو ایک بہت بڑی چیز ہے اور آپ کہہ سکتے ہو بہت بڑی دکت ہے اس ٹیم کی جو بار بار امپورٹن مقابلہ میں ہوتا ہوا جار رہا ہے آج اس ویڈیو میں کوئی میمز مجاگ مستی کچھ نہیں کچھ امپورٹن باتیں کروں گا کچھ امپورٹن چیز ایسا ہے جو تھوڑا سا ڈسکس یا پہ کرنا چاہئے اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں گے اور میں جانتا ہوں میرا بھی دل بہت دکھا ہوا ہے میں کوشش کر رہا تھا کہ کل ایک ویڈیو بنا کے ڈالو لیکن ڈال نہیں پایا تو آج میں بیٹھا ہوں تھوڑا سا آپ کے ساتھ باتیں کرنے اگر آپ کا بھی دل میں کچھ بھی کوئی بھی چیز ہو تو ضرور سے کومنٹ کرنا تھوڑا سا انٹریکشن بھی کریں گے آپ کے دل کو بھی تھوڑا سا تھنڈیک ملے گی پاکی آپ کی اچھا ہم اگر بات کریں کل کی کھیل کی تو کل کی کھیل کی من ہارنے کی ایک پوائنٹ آؤٹ ہے کھیل راہول کی ایننگز آپ اگر دیکھو ضرور سے آپ کی دو تین ویڈ گری تھی آپ دو تین اوبر لے سکتے ہو ضرور سے کوئی شندے نہیں کہ آپ سلو کھیلوگے آپ پکر کے کھیلتے ہو آپ کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگتی ہے لیکن ایک سو سات گیم پہ 66 رن ان موڈن ڈے کرکٹ اوڈی آئی میں بنانا میں تو ایک مجھ سے سمجھ سے ہی بہار ہے کی کیسا ایننگز انہوں نے کھیلا جس کے کارن کم سے کم پچاس رن کم ہوئے سمپل سی بات ہے یہ تین سو رن کی گیم تھی جس طریقے سے روحید شرما شروعات دیکھ کر گئے تھے جس طریقے سے ویڈاٹ کولی بھی کھیل رہے تھے ایک تین سو رن کی میچ تھی اگر ویڈاٹ کولی وہاں پہ رہتے تو کچھ الگ ہو سکتا تھا لیکن ویڈکٹ تو گر سکتا ہے بچارہ 54 رن بھی بنائے تھے لیکن ویڈاٹ کولی بھی تھوڑا سا سلو کھیلے اور ویڈاٹ کولی اور کیل رہول کے بیچ جو پٹنا شپ ہوئی وہاں پہ بہت زیادہ ڈاٹ گیم آئی آپ اگر ٹریویس ایٹ گلین میکسویل کو ہٹ نہیں کر پاؤگے تو آپ کس کو کھیلوگے باقی کے بولرز تو چرکے گیم بازی کر ہی رہے ہیں اتنا زیادہ شارٹس کھیلنے کے بعد اتنا اچھا رن ریٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس بہت اچھا موقع رہتا ہے کہ آپ پکر کے کھیلو ٹائم لے کر کھیلو اور تین سو تو سامنے بنتا ہی آپ کے دس اوبر میں اسی ہو چکی ہے آپ کی تو جلدی کرنے کی جگہ ہی نہیں لیکن اتنا زیادہ ڈاٹ گیم گلین میکسویل ٹریویس ہیڈ ان کو آپ پکر کے کھیل رہے ہو چار چار پانچ پانچ ڈاٹ گیم دے وہ کر کے چلی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہو یہی مجھے بہت زیادہ دکت لگی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ برا لگا کہ کھیل رہو جس طریقے سے کل اپروچ دکھا ہے اور اس کے بعد کیپنگ میں جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیر کی نیچے سے گیم جا رہی ہے آپ کہہ نہیں سکتے ہیں ایک ایمپورٹن مقابلہ ایک فائنال جیسی مقابلہ میں اگر آپ اس طریقے سے کھیلوگے تو کچھ ہو نہیں سکتا سمپل سی بات ہے بہت سارے لوگ آئے تھے بہت سپورٹ آپ کے پاس تھی اتنے سارے سپورٹرز تھے آپ کے لیے جان دینے کو ریڈی تھے اور آپ اس طریقے سے گلتی کریں اس طریقے سے اپروچ لیا فائٹ ہی نہیں دکھائے آؤٹ ہوتے ہاں ہوتے آپ شورٹ تو کھیلتے آپ تو جگرہ دکھاتے آپ سٹرائک روٹڈ کرتے سمپل بات ہے آپ سٹرائک روٹڈ کرتے اور آپ اگر ایک چیز نوٹیس کیے ہو آپ اگر ان کی فیلڈنگ دیکھو اور ہماری ٹیم کی فیلڈنگ دیکھو تو نجر آتی ہے یو یو ٹیسٹ میں کتنا زیادہ کون نمبر پاتی ہے سمپل سی بات ہے میں سمپل بات کہنا چاہتا ہوں فل ہومورک وہ گھر کے آئے تھے کون پلیئر کہاں پہ لگاتا ہے شورٹ کون پلیئر کس طریقے سے کھیلتا ہے اس کے فل نجارہ ان سارے پلیئرز کے پاس تھا آپ اگر روحید شرمہ جب پاوار پلے میں بیٹنگ کر رہے تھے دیکھو اتنا بڑیہ بڑیہ شورٹز بھی آف سائیڈ میں کس طریقے سے روکا جا رہا تھا ٹریبی سیڈ نے جو کیچ پک رہا وہ تو one of the best catch is this world cup ہے یہ تو آپ لکھ لو کیونکہ آپ ایسا کیچ انڈیا ٹیم کی کوئی پلیئر ہو میں تو نہیں کہہ سکتا دل پہ ہاتھ رکھے کہ وہ گارانٹیٹ پکل لے گا مجھے بھی لگا تھا ایک ٹیم چھوٹ جائے گا لیکن جس طریقے سے ایف آرڈ دکھائے ڈیبیڈ وارنر 36 کے اوپر ان کا بھی ایج ہے کس طریقے سے فیلڈنگ دکھائے اور ہمارے ٹیم کی فیلڈنگ آپ دیکھو فیلڈنگ میں ہی بہت زیادہ رن گئے ایکسٹر رن آپ کے پاس رن ہے نہیں آپ ایکسٹر میں 20-30 رن دے رہے ہو آپ کے پاس سیراج ہے لیکن ان کو آپ گیم پہ نہیں لے کر آئے آپ جب گیم ہارڈ ہے جب سوئنگ ہو رہی ہے جو فاز بولر ویکٹ لے رہی ہے ان کو بیٹھا کے آپ ہٹ کر کے سپیننگ لے کر آ رہے ہو آپ ڈپ سوچ رہے ہو آپ دور کی سوچ رہے ہو بھائی سب کھیل تو یہ دور کی ہے ہی نہیں ایک کل کی کھیل 30 اوبر کی گیم تھی انڈیا کو 30 اوبر میں آل اوٹ یا 8 سے 9 ویکٹ کرنا تھا تو میچ اپنے ہاتھ میں تھا نہیں نہیں تو سمپل سی بات ہے ٹریبی سیٹ اس میچ کو لے کر جاتا کیونکہ بار بار انڈیا ٹیم ایک پلیئر کے سامنے ہار بیٹھے وہ ہے ٹریبی سیٹ جس طریقے سے یہ پلیئر کو IPL میں تھوڑا سا چھکایا گیا تھا تھوڑا سا ان کی مجاگ بنایا گیا تھا اس کے بعد انڈیا ٹیم کو بار بار جس طریقے سے یہ پلیئر نے رپلائی کی ہے یہ تو ایک الگ لیبل کی بات ہے سچ کا بات ہے بہت اچھا انہوں نے کھیلا لیکن انڈیا ٹیم کل اپنے لائے میں نہیں تھے اور اس کے بعد خراب طریقے سے کھیلے اس کے ساتھ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ روشن میں سیل پلیس اننگز کھیلتے ہیں بہت بڑی یہ کھیلتے ہیں ضرور بہت اچھا کھیلے ہے اس فل والک اپ میں جس طریقے سے کھیلے ہے ایک الگ لیبل کی بات ہے لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ 50 اوور کی گیم پہ 30-40 گیم پہ 40-50 ایک جلدی رن کی پوچھ دے کر آؤٹ ہو جانا مجھے نہیں لگتا کہ بڑے سکور کی طرف اپنے ٹیم کو لے کر جاتی ہے آپ ایک لیپ پکرنے کے بات اگر چھوڑ کے چلے جاؤ اس میڈل کو بلٹ کرنے میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے جو بار بار ویرائٹ کو لی کرے ہے لیکن ہر دن ایسا ہو یہ نہیں ہو سکتا پلے ڈاؤن ہو گیا بیچارہ اوہ اگر تھوڑا دیر تک کھیلتا یہاں پہ ایمپورٹن سمجھ میں آئیں اس تھوڑا سا پکڑ کے کھیلنے کی تھوڑا سا سٹرائک روٹیٹ کرنے کی اوہ اگر رہتا کچھ چکے بھی میڈل میں لگتا چوکے بھی میڈل میں لگتا لیکن کل جس طریقے سے راحول کی وہ اپروچ تھی سریس آئیڑ جس طریقے سے گیم کو نہ سمجھتے ہوئے آؤٹ ہوئے اب کہی سکتے ہو کہ گیم واپے ہی موٹا موٹی کر کے تو چل گیا تھا اور آپ کہہ سکتے ہو اس کھیل میں جو جان تھی وہ دھیرے دھیرے نکل رہا تھا جب دو سو چلیس تک ہوئی اور سرجو کنما جادوب جو 360 ڈگری آپ کی پلیئر ہے وہ ہی نہیں کھیل پایا اتنا سیمپل گیم جس کو پیچھے مار سکتے تھے جو دھیرے آ رہا تھا تھوڑا سا پکر کے کھیل سکتے تھے دیکھیں آپ جتنا بھی 360 ڈگری ہو آپ اگر سامنے سوٹ نہیں مار سکتے تو آپ اتنا بڑیہ طریقے سے کسی بھی پیچھ میں رن نہیں بنا پاؤ گے اب ضرور سے سٹریٹ ڈائپ کھیل سکتے ہو لیکن جو پاور ہیٹرز ہے اس کے پاس ہاتھ میں جوس ہے اس کو بڑیہ طریقے سے سیدھا چھکے لگانے کی سمتہ ہونا چاہیے ایک ایمپورٹن میچ میں اگر آپ رن بنائیں تب ہی تو آپ ہیرو ہو نہیں تو ہم باقی کے جو بائی لیٹرل اسی لیچے آپ ٹی ٹوئنٹی کھیلیں گے آسٹولیا کے ساتھ وہا پہ تو آپ بہت سارے شاٹ ماریں گے لیکن اس کی کوئی ویلو ہے نہیں سنپل سی بات اس کی کوئی اور اس کے ساتھ سجو کمہ جدب کو تھوڑا سا ایک ٹائم اوپر بھیجنا چاہیے تھا جس کے لیے بھی تھوڑا سا ان کی گیم کو روک آئے آپ کہہ سکتو کہ گیم میں تھوڑا سا سلو ہو گیا ہم اگر بات کریں ریبیند جدی جید اس ٹائم آئے وہ جگہ پہ سجو کمہ جدب کو بھیجنا چاہیے تھا دیکھیں وہ پروپر بیٹسمن ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ان کو بھی ٹائم چاہیے سیٹل ہونے میں لیکن اس جگہ میں بھی تھوڑا سا دکت ہوئی اس کے بعد بولنگ میں جس طریقے سے سامی اور گمڑا نے شروعات کی تھی تیوڑی کے دلائے لیکن اس کے ساتھ سیراج کو آپ گیم پہ نہیں لے کر آئے آپ تین فاس بولر سے فیپٹین تھ اوور تک چلانے کی کوشش کی ہی نہیں دیکھیں گیم جتنا دیر تک بھاری تھا جتنا دیر تک گیم میں لیتھل سوئنگ تھا یہ ہو سکتا تھا لیکن یہ گیم دھیرے دھیرے سپینرز نے جب کنوارٹ ہوئی جب سپینرز نے گیم میں آئے دھیرے دھیرے گیم کو آپ کہہ سکتے ہو کہ دور لیتے چلے گیا آسٹریلین ٹیم اور جس طریقے سے آسٹریلین ٹیم کل کھل کھلی انڈیا کو سک جباب دی ضرور سے آپ بہت زیادہ امپروب کر سکتے ہو دس میں سے دس میچ جیت سکتے ہو لیکن نوک آؤٹ میچ کا پریشار جھیلنا ہی اصلی بات ہوتا ہے جو نوک آؤٹ کو جھیل لے گا وہی آپ کہہ سکتے ہو ستارہ بنے گا وہی کپ اٹھائے گا کل ایسا ہی ہوا فل آپ کہہ سکتے ہو یہ دن ہمارے لیے خرب نہیں تھا کل کی اپروچ ہمارے لیے خرب تھا کل کی زیادہ سے زیادہ کیم کھیلنا بیٹنگ میں رن کم کرنا ضرور سے پیچ سلو تھی میں مانتا ہوں ضرور سے پیچ بہت ساتھ دکت میں تھی لیکن رن ہو سکتا تھا یہ دو سو چالیس بھالا پیچ تھا نہیں جس طریقے سے انڈیا کی رن چل رہا تھا کم سے کم تین سو یا دو سو اسی تک سکتت تک ہو سکتا تھا جس سے اس میچ کی روک اور بھی بتل سکتا تھا لیکن یہ ہوا نہیں رن بھی چھوٹا رہ گیا اور انڈیا کی پیچ میں ٹیبی سیٹ اور ماننا سلاوشن دونوں ہی مل کے جس طریقے سے کھلے اس کا تو دعوت آپ کو دینا ہی ہے اور آپ کہہ سکتے ہو کہ جو ٹروفی ہے آپ جیتے جی ایک لکھ تیری سجا لوگ کے سامنے اپنے اپنے رائیویلری کے سامنے ان کو اٹھا دیے اور انہوں نے بریہ تریقے سے سیلیبیشن دکھائی سیمپل سی بات ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا اور کام کرنا چاہیے اور مجھے لگتے کہ کیل راحول کے جگہ اگر اب ہو سکے ریشب پند کو اب تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کیونکہ ایک ہر ڈیٹر ایک لیپ ٹھینڈر ویکٹ کی پاس چاہیے اور کیل راحول کے ویکٹ کیپنگ بھی تھوڑا سا دکت میں کیونکہ آپ اگر دیکھو انہوں نے بہت سارے ویکٹ کیپنگ اور آپ کہہ سکتے ہو کیچز بہت سارے چوکے میس کیے ہیں لیکن انڈین بولنگ اٹک کے سامنے او سارے چیز ڈھگ گئی یہ سچ کی بات ہے اب رونگ کہہ ہی نہیں سکتے بہت سارے میس کیے ہیں آپ اگر ہائیلائٹس دیکھو گے آپ اگر میچز دیکھو گے تو دو تین چار ہاپ چنسز انہوں نے میس کی ہے بہت سارے چوکا جانے دیا ہے بہت سارے اچھے فیلڈنگ بھی کیے ہیں میں یہ بھی بولوں گا بہت سارے اچھے کیچز بھی پک رہے ہیں لیکن بہت سارے میس بھی کیے ہیں اور جس کے کرن جو نتیجہ بگرنات تھا جو نتیجہ ہو سکتا تھا وہ اُلٹ گیا کیونکہ رن زیادہ تھا اور بولرز نے بہت اچھا پڑا تو آج اتنا ہی زیادہ اور میں نہیں کہہ سکتا تھوڑا سا دل کی بات آپ کو بتایا کچھ دکت کچھ باتیں ایسے ہی ہیں جو میں نہیں بتا سکتا لیکن جو بھی ہے انڈین ڈیم کو اور اچھا کھیلنا چاہیی اس کے بات تی ٹوئنٹی ورل کپ ہے چیمپیون سٹوفی ہے دیکھو تھوڑا سا دھیان دو اور بڑیہ طریقے سے کھیلو کیونکہ ہم تھی انڈین ہیں اور ہر بکت ہم انڈیا کے ساتھ کھرے دیں گے یہ ہی ہمارا موٹیو ہے تھوڑا سا دل میں درد ہوتا ہے لیکن ہم اب سامنی کی جو کھیل ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے تھانک ی دیو ρίہ موٹی سوڑی سوڑی گز سوڑی